پوسٹ ماسٹر کی منمانی سے عام ناگرک پریشان پوسٹ آفیس ڈاں کے لیے پہنچا یوکتوکھنیا دھانا پوسٹ ماسٹر بولی شام کو پانچ پجے کے بعد پوسٹ آفیس بند ہونے کے بعد باہر مل لینا پھر بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں میڈیا کے پہنچے پر میڈیا سے بھی کی پوسٹ ماسٹر نے بتمیزی خبر کھنیا دھانا کے پوسٹ آفیس سے ہے جہاں اے دن پوسٹ ماسٹر کی منمانی سے عام جنتا پر جان ہو رہی ہے گراہکو کے پردی پوسٹ ماسٹر کا بات کرنے کا رویہ ٹھیک نہیں ہے اور گراہکو سے بتمیزی سے پیش آتے ہیں تازہ پاملہ حال ہی میں ایک گراہک محاویر جین کی ایک ڈاںک پوسٹ آفیس میں آئی تھی اور پوسٹ آفیس سے فون پہنچا کہ تمہاری ڈاںک آئی ہے پوسٹ آفیس سے لے اٹھاؤ جس کے بعد ڈاک لینے کے لیے یوکتوکھنیا قریب آٹھ دن سے برابر چکر کٹ رہا ہے جب آج محاویر جین پھر سے پوسٹ آفیس پہنچا تو پوسٹ ماسٹر نے ڈاںک لینے کی بات کہیں تو پوسٹ ماسٹر نے ادھر دھوننے کے بعد ڈاںک نہیں ملنے کی بات کہیں جس کے بعد جب محاویر جین نے ویروت کیا اور کہا کہ میری ڈاںک جب بہت دن پہلے آئی تو آپ کے دوارہ فون لگا کر بلائے گیا اس دن سے آج قریب آٹھ دن ہو چکے ہیں پر مجھے ڈاک نہیں ملے آکے ڈاک کہا گئے اور پوسٹ ماسٹر نے اکتی یوک سے ابدربھاشا کا پریوک کیا جب محاویر جین نے میڈیا کو بلایا تو میڈیا کرمیوں نے پوسٹ ماسٹر سے بات کی تو میڈیا کرمیوں سے بھی پوسٹ ماسٹر نے بد تمیزی کی اور پوسٹ ماسٹر کشن کو باتھا میڈیا کرمیوں سے وہ اکتی یوک محاویر جین سے بولے پھر بتاتا ہوں میں کون ہوں جب اس پر معاملے میں پوسٹ آفیس کے ورشت عدکاری گناہ نرکشت داک مینائے شواستل سے فون پر بات کی گئی تو ان کا کہنائی کہ ابھی تک ایسی کوئی شکایت نہیں آئی پر آپ کے دورہ بتایا گیا ہے تو میں تطکال چاچ کرتا ہوں اور کاروہی کرتا ہوں آپ لوگ خبر نہیں بتائیں مجھے چار پانچ لائن لکھ کے بھیج تو میں تطکال کاروہی کرتا ہوں سر آپ کا نام کیا ہے آپ کس پوشٹ پہ ہیں پوشٹ آبیس میں تو آپ یہاں پہ جو سرکار نے آپ کو جوب پہ رکھا ہے کس لیے رکھا ہے جنتا کے کام نپٹانے کے لیے اور یہ ابھی بھرست سرما جو یہاں پہ ایبلیبل تھا وہ بندہ وہ کون تھا بھرست سرما ان کے پتا جی ہے پتا جی موہلال سرما ہے وہ مہنزے گروپ سے پریسان ہے اس لیے ان کی اگر کام کرتا ہے تو کسی کو ادکار ہے اگر ساس کی جوپ میں کوئی ہو اور اس کی فیملی کو ادکار ہے کہ وہ یہاں آکے ان کی کام کر سکتا ہے ادکار ہو یا نہ ہو ایک سانگونا کے طور پر انہوں نے کام کے لیے رکھا یہ کانولی طور پر کہاں تک ستھے نہیں تو یہ آپ بھرست ادکاری اس کے بعد کیلئے کیونکہ ان کے پتا جی کا ہو گیا تھا ایک سیڈنٹ اور مان کے لیے ایک بندہ ہے قریب وہ پندرہ دن سے اپنی ڈاک کے لیے دردر بھٹا کر آیا ہے وہ کیا پورا معاملہ ہے اس پارے کو ڈاک کا اپنے پاس نمبر ہو تب سمجھ میں آئے گا تو آپ کے پاس ڈاک آئی نہیں ہے وہاں سے اس پیٹ پوشٹ ایرائیشٹی کے نمبر کیا پن کچھ نہیں کرتے نمبر اپڑک کریں تو نام سے بھی تو ٹریس ہو جاتا ہے نام سے جیسے آپ کا سسٹم ہے آپ نام سے بھی ٹریس کر سکتے ہیں نہیں نہیں اس میں نام سے سرچ کرنے کا کوئی بہت ہے اپنے پاس اگر آپ نمبر سے تو میں سسٹم میں دیکھیں تو جیسے نمبر نہیں ہے تو وہ ڈاک آئی ہے وہ ملے گی نہیں نہیں ہمیں دیکھیں گے کیسے کونسی تاریخ میں آئی کونسی تاریخ میں نہیں آئی جی کیسے پتہ کریں گے آپ تو ہی کہہ رہے ہیں کہ ڈاک آئی تو اس طرح ایک ڈاک کا نمبر چاہیے اپن کو تب ہی آپ ان پتہ کریں چاہ نام ہے میرا نام مہاویر جین ہے یہ آپ کی ابھی پوشٹ اوپس میں بہت زیادہ بہت ہوئی کیا پورا معاملہ ہے کیا ہے مہود ہے میرا سری بدیاپولے ایکٹیکلز کے نام سے فرم ہے جس کا ایٹی ایم کارڈ اور چیک بک یہ کوشٹ اوپس میں آیا ہے تو انہوں نے کیا کرا کی میرے کو کول کرا کیا آپ کوشٹ اوپس آ جائیں آپ کو کول کک کیا جائیں یہ ہو گئے کاری 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 ہو گئے چھ سات دن انہوں نے کول کرا تو میں نے کہا کی ٹھیک ہے آپ میرے گھر پر پہنے بیج دیجئے تو بولے میں ہم نے ایڈرس نہیں دیکھا تو میں نے کہا میں آنکھیں کلیکٹ کر لوں گا میں یہاں پہ آیا تو انہوں نے پھر بولا کہ آپ ٹکٹ نمبر لاؤ کوئی جی لاؤ بولاؤ جب تھوڑی بحث ہونے لگی تو وہ کوئی بات ہم کر کے ادھکاری ہے تو وہ نے پانچ مجھے کے بعد ملنا میں تیرے کو دیکھ لوں گا کہاں ملنا بہار شٹر بند ہو جائے پوشٹ اوپس کی پھر مل لینا میں تیرے کو دیکھ لوں گا یہ کونسی بات ہوئی نہیں صاحب میری وہ چیک بک اور ایٹی ایم کارڈ چاہیئے ٹکٹ نمبر لاؤ فلانڈ ہے کہاں آپ کیا پتا کیا ٹکٹ نمبر مانگ رہے کہاں سے ٹکٹ نمبر آتا ہے اب جب ان کے پاس پوشٹ آئی ہے تو پھر میری پوشٹ دے نہیں رہے اور کیا نام سے دنیا کی بحث کر رہے ہیں دمکیاں دے رہے ہیں دمکیاں بھی دے رہے ہیں ابھی کیا بول دیا آپ کو دے دیوں نہ ڈانک نہیں دی کیا نام سے جب ڈانک نہیں دی تھی اور میں نے آپ لوگوں کو سوچت کیا تو بحث ہو ہی رہی تھی آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا سنی لیا اور ادھکاری سننے کو تو ہیار نہیں ہے یہاں کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے اس کے ابھی دو دن پہلے میری ماں ماتا شریح کا ایٹی ایم کارڈ آیا تھا تو اس کے لئے بولے کہ وہاں سے کلیکٹ کر لو میں نے پھر ان سے بولا کہ وہ کیا نام سے گھر پہ بھیج دیں تو بولے کہ وہ ہم نہیں آئیں گے دینے میں نہیں آپ کو لینا ہو تو لے جاؤ میں نے کہا ہم باپس بھیج دیں گے یہ دھم کی دیتے ہیں اور کس پرکار کی دھم کی دیں گے بول لائے تھے کہ کیا نام سے سیٹر پٹک دیں گے باہر مل جانا اور آپ اس کے باہر مل جانا پھر دیکھ لیں گے اب کیا پتا مارنے کی دھم کی دے رہا ہے دیکھ لینے کی دھم کی دے رہا ہے پتا نہیں یہ کوئی بے بیہیر غلط تھا ہاں ان کا بے بیہیر اچھا نہیں ہے اور اگر یہ کسٹومروں کو ایسا پریشان کریں گے تو کہاں جایا کسٹومر